وزراء صاحبان میں سے کوئی اور اکھومتی موقف پہ بات کرنا چاہیے پھر میں بات کروں نہیں آپ چھوڑ دیں ابھی اس طرح ہے جی ساروں نے یہ جو دلخراش واقعہ آج ہوا اس پہ بات کی اور اس سے ریلیٹڈ مالاکنڈ پہ سنٹرل پہ ساؤتھ پہ ان ساروں پہ ایک بات ہو چکی اب یہ سیریس تھارٹ ہے رولنگ کی بات نہیں ہے یہ کوئی کانسٹیوشنل وائلیشن نہیں ہوئی جس پہ میں رولنگ دے دوں یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ ڈیٹرمن کرے گی اور میں ان کو سیجیسٹ کروں گا سیوان کے ذریعے یہ ان کا کام ہے یہ ساری صورتحال جتنی یہاں ڈسکس ہوئی اسے یہ بات کی ایک وضاعت ہوتی ہے کہ عوام کے درمیان اور عداروں کے درمیان ایک عدم کیا کہتے ہیں اسے اعتماد کی فضا قائم ہو گئی ہے عدارے کچھ کہتے ہیں اور عوام جو کہہ رہی ہے وہ دونوں چیزیں بڑی مختلف ہیں اس صورتحال میں ضرورت سمر کی ہے کہ ہم کسی درمیانی راہ کی طرف جائیں عدارے لوگ کہاں سے لے رہے ہیں یہ سیول سوسائٹی ہے جو عداروں کو لوگ پروائٹ کر رہی ہے یہ ہمارے سوسائٹی کے بچے ہیں جو ان کے پاس جا رہے ہیں اور جس دن اگر سیول سوسائٹی نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اپنے بچے نہیں دیں گے تو پھر صورتحال اور اپتہ رہ جائے گی بندوق اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا ہم بیسیتے پاکستانی ایسی کوئی چیز نہیں چاہتے میں یہ سیجیسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ ریجن وائز اس وقت سب سے ہارٹ ایشو ہے ساؤتھ میں ایک کمیٹی قائم کریں جس میں تمام ایم پی ایز تمام ایم این ایز وہاں کے سینیٹرز وہاں کی ایم آئی کا ہیڈ آئی ایس آئی کا ہیڈ وہاں جو فوجی کمانڈ کر رہا ہے وہ ایڈمریسٹریٹیو ہیڈ اور ہماری پولیس کا ہیڈ یہ بیٹھیں اس پندرہ دن کے اندر اور یہ کوئی کنکلوڈ کریں کہ کیا صورتحال آگے آئے گی اسی طرح کی ایک کمیٹی قائم کریں سنٹر میں اور اسی طرح کی ایک قائم کریں مالاکانڈ میں اگر ادارے یہ سمجھیں گے کہ وہ اوورلول کریں گے عوامی رائے کو اور عوام کے نمائندوں کو تو پھر یہ جو اظہار رائے ہو چکے ہیں ممبران کے ذریعے پھر چیزیں بہت عدم استحقام اور عدم پاکستان کی طرف جائیں گی جو کہ ہم بحیثیت محبت وطن پاکستانی ہم کسی صورت میں یہ نہیں چاہتے نہ ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے میری جناب ڈاکٹر صاحب میری بھی وزیراعالہ صاحب سے بات ہوئی تھی انہیں بھی میں نے یہ سیجیشن دی کہ آپ قائم کریں فوری طور پہ ریجن وائز کمیٹیاں جس میں آئی ایس آئی کا ایڈ بیو وہاں کا ایم آئی کا ایڈ بیو آئی بی کا ایڈ بیو اس میں پولیس کا وہاں کا ایڈ بیو ایڈ میریسٹیٹیو ایڈ بیو اور ہمارے تمام نمائندیوں جو عوام کو ٹرولی ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ اس پہ وہاں فیصلہ ہو تو اے ڈاک صاحب یہ میری رولنگ کی یہاں بات نہیں ہے یہ بڑی واضح بات ہے کہ اس پہ آپ ڈی سین لیں سی ایم صاحب اس کو فوری طور پہ جو ہے اپنا آرڈر کریں ایسی ایک کمیٹی تاکہ وہاں بیٹھ کے یہ ان پندرہ دنوں میں مگرہ ہونا چاہیے کہ اس پہ وہ دیکھیں اس کا حال نکالیں باتیں ساری ہوگی میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ بارڈر پہ اگر ہماری فوج کھڑی ہے اور بارڈر پہ ہم نے بارڈ لگائی ہوئی تو لوگ کیسے اندر آگے آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا یہ ساری باتیں اس عیوان کے معزز مہمران نے یہاں ڈسکس کر لی ہیں اور اسے سیریس تھاٹ دینے کی ضرورت ہے اور اس ملک کے لیے اور اس ہمارے صوبے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ تمام ادارے اور عوام کی ریپریزنٹیشن جو ہے جو اس عیوان میں موجود ہے کہ یہ سی ایم صاحب کو میں خود بھی بات کر لوں گا اس عیوان کے توسط سے بھی بات ان تک پہنچ جائے گی اور ان کو بھی میں نے گوش گزار کر دیا تھا تو اس کا یہی مجھے ایک حال نظر آتا ہے باقی باتیں ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے